بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب پلکل فٹ فارٹ ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئیوں سبس چائے کی آسان سی ریسپی کچھ لوگ اسے پنگ ٹی بھی کہتے ہیں اور کچھ گین ٹی بھی سردیوں میں تو یہ سبی کو بہت پسند ہوتی ہے تو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ گھر پر جب آپ پنگ ٹی بناتے ہیں تو وہ پنگ کیوں نہیں ہوتی اس کے بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان اور سمپل ہے لیکن لوگ اس کو بہت ہی مشکل بنا داتے ہیں اگر ہم پانی ٹھنڈا پانی اس طرح کی چیزیں لے کر آج آپ کے ساتھ بہت ہی آسان طریقہ شیئر کروں گی پنگ ٹی بنانے کا اور وہ غلطے بھی پیداوں گی جس کی وجہ سے آپ کی طرح ٹیک نہیں منتی تو چلیے جلدی سے مزدار سے پنگ ٹی کی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پتیلے میں میں لوں گی تین کپ کے قریب پانی کے اور تین کپ کو ہم نے پکا کر صرف اس کا ایک کپ کرنا ہے اس میں کچھ مسالے ایڈ کروں گی جس میں ایک بادیان کا پھول ایک ٹکڑا دارچینی کا دو سے تین لونگ اور تین سے چار الائچی یہ فلیورنگ کے لیے ہوتے ہیں اور اب اس میں ایڈ کروں گی تین ٹیبل سپون کشمیری چاہے اب ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ جو تین کپ ہم نے پانی کے ایڈ کی ہیں وہ پک پکے صرف اس کا ایک کپ رہ جائے یہ دیکھیں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر کے بیکنگ پاوڈر ڈالنے کے اس میں بہت سے بینیفٹس ایک تو اس کا جو پکنے کا پروسیس ہوتا ہے وہ تھوڑا فاسٹ ہو جاتا ہے اور اس میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون نمک نمک ہم فلیور کے لیے ایڈ کریں یہ بھی آپ لازمی ڈالیے گا اب ہم اس کو پکائیں گے جب تک پانی اس کا ہاپ سے بھی کم نہ رہ جائے اس کے اوپر کور کر دیں گے اور اس کو مزید پکائیں گے سات سے ہٹھ ملٹ تک جب تک ایک گلاس پانی ہمارے پاس باقی نہ رہ جائے یہ دیکھیں کلر اس کا کتنا ڈارک ہو گیا اس کے اوپر جو جھاگ آئی ہے اس کا کلر لائٹ پنگ ہے جس سے یہ فیروت ہے کہ ہمارا جو پروسیس ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اور یہ اوریجنل پنگ ٹی کی ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں اس کو ہم چھان لیں گے اور میں نے پکائی کرتے وقت اس کے اندر جو بیکنگ سوڈر ڈالا تھا اس کی ورہ سے آپ اس کو سات سے آٹھ دن تک ایزیلی یوز کر سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اب ایک پتیلہ لیتی ہوں اس کے اندر میں ایڈ کرتی ہوں تین کپ کے قریب دودھ کے آپ جتنی بھی چاہے بنانا چاہتے ہیں آپ اس کے اکورڈنگ دودھ لیں اور ہم نے اس کو کرنا ہے بوائل چینی ایڈ کر لوں گی میں یہاں پر تین ٹیبل سپون چینی کی یوز کر رہی ہوں آپ جتنی میٹا کھانا پسند کرتے ہیں اتنے ایڈ کر لیں اور اب ہم نے اس کو اچھا بوائل دینا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ایک بوائل آ جاتا ہے ان کو لگتا ہے کہ دودھ کا کچھ پندور ہوگی لیکن ہم نے دودھ کو تقریباً چار سے پانچ دفعہ بوائل آنا دینا ہے تاکہ اچھی طرح سے اس کی پکائی ہو جائے اور یہ تھوڑا تھیک بھی ہو جائے اس میں تھوڑے سے ہم ڈرائی فروٹ ایڈ کر لیتی ہیں اور تاکہ اس کا پکائی کے دوران اس کا بھی فلیور اور ٹیسٹ نکل آئے اور یہ بہت اچھے رکھتے ہیں گرین ٹی میں آپ لازمی اس کو یوز کیجئے گا اب میں نے جو سٹین کر کے رکھا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سارا نہیں ایڈ کریں گے بس اتنا دیں گے کہ اس کا لائٹ پنک کلر آ جائے اور یہ اریجنل پنک ٹی کی ریسپی ہے اگر آپ کا پنک کلر نہیں نکلا اور آپ زیادہ پنک کلر پسند کرتے ہیں تو آپ مارکٹ میں ملتے ہیں آرٹیفیشل پنک کلر وہ ایک پینچ کے قریب اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس سے آپ کا فلیور بلکل بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا بس کلر ہے جو تھوڑا زیادہ پنک ہو جائے گا چلیں جی اب اس کو سرف کرتے ہیں ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو اریجنل پنک ٹی کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس کو کشمیری چائے بھی کہتے ہیں اور بہت ہی آسان ریسپی ہے سردیوں میں تو بہت لوگ پسند کرتے ہیں ریسپی کو لازمی ٹائے کیجئے گا اور آپ کو آج کی ریسپی میں اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں اس کے اوپر بھی ہم گانیشیں کے لیے ڈرائی فروٹس ایڈ کر دیتے ہیں اور بہت ہی مزیدار چائے کی ریسپی بلکل تیار ہے خود بنا کر پیں اپنے بچوں کو بنا کر پلائیں اور گھر میں کوئی گیسٹ روکا رہا ہے تو آپ ان کو بنا کر پلائیں وہ بہت ہی پسند کریں گے تو ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھو بھی دعا میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ